ملکہ سلوات ایسی ہو تمام دعا ما مستجاب ہو جاؤے اللہم سلے اللہ بندے کافی ہو ابتدائے مجلسے بندے سلوات نہیں پڑی سلوات ایسی پڑو بادشاہ رزاد حرم یاد آجاوے ملکہ سلوات ایسی پڑو بادشاہ رزاد حرم یاد آجاوے ملکہ سلوات ایسی ہو محمد 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 اجازت ہے سارے اندھی گفتگود آگاز کردے بھی ایک لمحہ بھی میں جناب دا جایہ نہیں کیتا میرے بعد میرا عزت اللہ بھائی بھی تشریف فرمائے بس اپنے وقت دے اندر دو چار گلان جناب دی میار سماد دی نظر کرنا چاہتا میں پہلی دفعہ اس مقام تھے حاضر ہویا مگر میرا ایمان ابھی علی والا جت تھے اوہے مزاج ہک ہوند ہے حد کھول دیو مربانی کرو جیڑے بدی بیچ کروڑا سلام اس انسان دی عزت و عزمت تے جہن دے زمیر دے مالک داناو علی تھوڑی جی زبانہ نظر مد دیویا ہے آئی دی میلہ سے جب میں بھائی نے بھی حکم دیتا ہے میں دس انا چاندہ دو چار جملے اچ کی بلا دین تے خرچا کے نہ ہستیان دا ہویا ہے کروڑا سلام اس انسان دے عزت تے جس نو اللہ نے ہا دی ایسے اتا کی تن جڑے زبان نو حرکت دے وین تے اللہ دا قرآن بڑھ میں جڑیاں ذکر زبانہ بلند ہو رہی ہیں کدھی کسے دیا محتاج نہ ہوئن کسے بھی ریایہ دے اندر کسے بھی علاقے دے اندر دو قسم دے لوگ ہونے ہیں امیر بھی ہونے ہیں بولو غریب بھی ہونے ہیں حلا امیر غریب دا جڑا ذہنے واپس اچ مخالفے متضادے امیر جڑے وعدے بھائی غریب ہووئے ہی نہیں دیرے دار بندے تشریف فرماؤ غریب جڑے وعدے بھی جڑے امیرے غریب ہو جاوے تاکہ سنو میری غربت دا احساس ہوگا مکہ دی سرزمین تے بزرگان دی دعائی میرے وستے تہیدے مکہ دی سرزمین تے محمد مصطفیٰ نو ایو مسئلہ در پیشی امیر محمد دا کلمہ تانن پڑ دے بیگرسا کلمہ پڑے آسانو بانا پوسی محمد دے قدمہ بسم اللہ جی بڑے سوڑا میارے سماعت اس پاس سے حالے بھی تھوڑی جیز احمد کرے آئے امیر کلمہ تانن پڑ دے بیگرسا کلمہ پڑے آ تسانو بانا پوسی محمد دے قدمہ غریب کلمہ تانن پڑ دے بیگرسا کلمہ پڑے آ تسانو روٹی دین دین کافر پہلا لفظ فضیلت دا جڑیاں جناب دیاں جھولیاں تک پہنچاوان لگاں تو اللہ دعواز آیا محمد پریشان نہ ہو میں پنجہ بارہ چودہ دا خالق تن خلق کی تے تے میں خلق نہیں کی تا محمد اگر تنو امیر نلگل کرنی پوے تا ابو طالب دی طاقت لے جیڑا ہاتھ بلند ہو گئے ذریعہ امام رضا تے ملخور میں دعا کر کے جا رہے جی بشمال ہاتھ اچھے کر کے حیدری اگر بشمال جی امیر نلگل کرنی پوے تا امران دی طاقت لے اگر غریب انو روٹی دینی پوے تے خدیجہ دی دولت دیں چیریاں تے رونک آگئی ہے پہلے جملے تے تمہیں اگلا جملہ پڑھ دیں وہ کون حسن دی نانی عام مستور نہیں ملی کا تو لرب سین حق بڑھے تو پھر سیر نہیں ہلا ونہ زبان نل تائید کرنی اوہ مستور حسن دی نانی جنہوں زمانہ جہلیت جب بندے طہرہ سا دیندے ہیں جس دور چرشتیاں دی ہی تمیز کوئی نہ اور اے بی بی طہرہ کس طرح نہ ہووے شہر ہووے محمد جیسا تو پھر طاہرہ مستور کس طرح نہ ہووے ایک انگریز رائٹر ان انہوں نے ایک عزت مصطفیت کتاب لکھی ہے انگلینڈ دے اندر اوران دین جی بسم اللہ جی بسم اللہ صبح صبح نیاز بھی آگئی ہے کسی اور بھی دینی ہوئے تو کوئی اتراز نہیں ہے توجہ ہے سیوان عظیم جملہ جناب دی بارگاہج انگلینڈ دے اندر اوران دین انہوں نے عزت مصطفیت کتاب لکھی کتاب پہلا جملہ عزت محمد انہوں نے ایسا لکھیا میں آدھا آندھے سال سولہ جون تک وہواں وہواں کرو جملے دی چستی داد پوری نہیں ہوں دی انہوں نے کیا محمد عربی نے دین اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ مال لوٹ لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے احاد کسی کتے دے محتاج میں دعا کر کے جا رہے ہیں جی بسم اللہ بڑا ہی سوڑا میار سماد بسم اللہ بھائی علیہ مال لوٹ لوٹ کر کھانے والے بسم اللہ حیدری مال لوٹ لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے متکبر سجدہ کرنے لگے اور جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے بس میں اپنے موضوعی چو نہیں نکلنا چاہنا عزت ملی کا تو لرب سین جس منڈی اچھ حسن دی نانی دے اٹھا آوین دے یعنی منڈیاں دے بھاوت وین دے بس چند زبانہ رہ گئی ہیں جنہیں عجیب زحمت نہیں کی دی خویلت بے نصد دی بیٹی خویلت بے نصد دا محل بھائی علی ٹبے تے جناب خدیجہ کھلو تے ہزاران دا مجمع جمع غفیر پی رکھن دی جا تسی جملے دی قدر نہ کرے سو تو ملکے کوئی جگہ میں نظر نہیں آرے جتے جملہ پڑھا تے قیمت مل جاوے بھرے مجمع جمع غفیر بی بی نے گل کی تھی سمجھو تا اس گل اچھ میرا جے نا سمجھو تا گل اچھ میرا جے نا سمجھو تا گل اچھ کوئی نہیں مخدومہ فرمائے او مکہ و مدینہ دے لوگو توڑے سارے ہم اچھ کو بندہ ایسا نہیں جس میرے پیسے نہیں دے یا دھولیاں بھر کے جاؤ عزت حسین دست کا جی بسم اللہ بسم اللہ فرمایا آخری حلالی بولے بھئی ہاتھ اچھا کر کے بسم اللہ حیدری فرمایا بسم اللہ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرا مکروز نہ ہوئے بی بی آگے ہون جس اٹھنا ہے میرا کرزہ دے کے اٹھے بی بی گل کی تھی ایک اشارہ کرنا چاہنا بی بی گل کی تھی تے وڈے وڈے غنی پیچھے مخدومہ فرمایا کسے میرا پانچ ہزار درم دیون ہے کسے میرا دس ہزار درم دیون ہے کسے میرا ایک لاکھ درم دیون ہے زبان وہ ہلے جڑی روٹی حسین دے دار تو مانکے کھان دی یہ دین تے خرچا کے درستی دا ہویا ہے مخدومہ فرمایا جس اٹھنا ہے میرا کرزہ دے کے اٹھے اونا بندے ہاتھ بندے اونا کیا بی بی ساڑھے واسطے کو یہ اپشن ہے ساڑھے واسطے کو ریایت ہے اسی کرزہ دین تو بغیر اٹھ کے جا سکتے بی بی دے چہرے تے جلال آیا مکہ و مدینہ دی سردار خدیجہ نبی دی زوجہ پیادی ہائیک اپشن ہے ہیک ریایت ہے میں بہر دروازے تے کھلوں دی ام سارے لنگ دے جاؤ کلمہ محمد اپڑ دے جاؤ میں کرزہ ماف کرے جاؤ ہاتھ اچھے بھائی ہاتھ اچھے بسم اللہ بسم اللہ یا علی ابن ابھی جی بسم اللہ کسے دے محتاج نہ ہو عزت حسین دا ساتھ کلمہ محمد اپڑ دے جاؤ کرزہ ماف کرے نی جان اور شاعر نے اس بی بی دی شاہ نے چار سترہ لکھی ہیں بھائی ساکب میں آدھا اگر کوئی زاکر ساری زندگی زاکری کرے چار سترہ دا ملی نہیں پڑھ دے بھی یہ شاعرات ہے میں تیری تہارت کی حد کیا بتاؤں میں تیری تہارت کی حد کیا بتاؤں میں تیری تہارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے زہرہ پلی ہے میں تیری تہارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے زہرہ پلی ہے جو حسنین جیسے نواسے ہیں تیرے تو داماد بھی تیرا مولا علی ہر بندہ عبادت کرے حیدری یا علی ابن عبیت ایک سلوات مل کے پڑھو سائین دیز آتے بس بابا جی بھی آگے میں زیادہ دیر حیل نہ ہوں طبیعہ تھک تا نہیں گئی سہبا ایک ہزار بندہ روزانہ بی بی دے دستر خان تناشتہ کردہ دوئی تا دستر خان عرب اچ مشہورا ایک مولا حسن بادشاہ دا ایک ملیکہ تول عرب سیندہ جڑے پریشان ہوگو یا توڑی پریشانی ہے چیزا فکران جڑے خوش ہوگو یا توڑی خوشی ہے چیزا فکران ایک ہزار بندہ روزانہ دوپیر دا لنگر لنگر دے تا بولو یار ایک ہزار بندہ رات دا لنگر تے برتن ویام ناو میں نا سونے تے چاندی تے برتنوں میں نا کل اسے ٹیم تک واہ 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 کرو جملے دی قیمت پوری نہیں ہوں دی جملہ پڑھنا نہیں توڑے دلان تے نقش کرنا چاندہ ارب دے لوگ لنگر کر کے تے برتن بھائی سیرت میرے لے پاسے وی کھے ارب دے لوگ لنگر کر کے تے برتن آلے پاسے وی کھنا حسرت دی نگاہ نال بی بی دا غلام محسرا دستر خان تے کھلوک اعلان کریا محسرا کیا ارب آلے ہو تسلینا لنگر کریا یا سی جھوٹے برتن واپس نہیں لیں گا یہ ہاتھ کسے نے محتاج رہا ہوں میری عزت حسین دستر دھولیاں بھر کے جاؤ یا ارب آلے ہو حیدری یا علی ابن عبی طالب بسم اللہ ایک جناب خدیجہ تلک و برا اور ایک سرکار ابو طالب بذرگان دی دعا مل گئی مقصد بورا ہو گیا ابھی لوگ جو آدن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا تو نکاح پڑھیا بولو یار کلمہ نہیں پڑھیا کوئی ذاکری دعوی نہیں غلامی دعوی ممبر پاک دے توسل دے حلالیاں چاخریاں جدا جناب عمران محمد دا اتنا بڑا نکاح پڑھ سکتے چھوٹا جا کلمہ نہیں تو بھائی دا بھی حکم ہے اگر جناب دے جازت ہوئی تو جناب نو نکاح دے خطوے دا ایک جملہ نہ سنا خویلت بے نصد دا محل سجے پاسے سرکار حمزہ خبے پاسے سرکار عمران وچ نبیاں دا سلطان زبان حلے یار دیکھ کرے علی دباب بن محمد دربی دے چہرے تے پریشانی دے سار نظر آئے فرمایا محمد پریشان کیوں ہو فرمایا میرا اور خدیجہ دا حق دور اے سڑا نکاح کون پڑھ سی کائنات دیاں خوشیاں چہرہ عمران دے آئیاں سرکار فرمایا پریشان کیوں ہو تیرا اور خدیجہ دا نکاح میں علی دا بابا پڑھ سا جڑے غازی مولا دے مرید بیٹھے سار چاہو خویلت بے نصد دا محل سجے پاسے سرکار حمزہ خبے پاسے سرکار ابو طالب درمیان اج محمد مصطفیٰ عرب دے وڑے وڑے بنے اجبے کے علی دے باب خطبہ شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تُن اکل دیتی ہے و انڈاب کر لوے آئے خطبے دے پہلے لفظیں الحمدللہ اجا قرآن آئے ہی نہیں اجا نبی نے دعوی نبوت کیتے ہی نہیں اکل دا علاج کرا جڑا قرآن دیا وڑ تو پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے وہ صحابے ایمان نہیں ہو سکتا احاتی ماں میں زمانہ دے قدمہ تلقن جڑا ذکر جبولاند پہ سب بولو یا علی امن امبیتال جڑا قرآن دیا وڑ تو پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے زوار آدھ ہے جڑا شانی مران دی نہیں سمجھا ان دی سمجھوں اکل مسافر ہے سمجھا رہے یہ گفتگو دی جڑا شانی مران دی نہیں سمجھا ان دی سمجھوں اکل مسافر ہے ان صاف دی این پا مالی ویچ این فلسفہ سوچ تو وافر ہے اور جے کارمیار محمد ہے تو صرف زوار کو اتنا داستو جالی چوم کے حاجی ہیں جس چاہ کے پالے آئے کافر تو جالی چوم کے حاجی ہیں میرے خیالے تھک گئے ہو سای وہاں باہم اشتاق شاہ جی تو اٹھے تو دعا لہنے دکھاتا رکھلا جمعہ پڑھتا پیانا ساڑے برادران اہل سنت دی کالمن نواب صدیق احمد بپالوی انہیں قرآن دی تفسیر لکھیے تے حاشیت پہ لکھ دین محمد مصطفیٰ دی آمد فی بیت عمران عمران کے گھر میں محمد مصطفیٰ دی آمد وی عبد المطلب دعواز آیا عمران اجزرہ عبداللہ بن کے محمد نوہتھان تے چاہا وکھیہ تاروف کیسے علی دباب بن محمد عربین ہتھان تے چاہا صرف ولایت اللہ بندہ داد دے دوے بندے دی داد میں انچائی دی بھی نہیں چاہ کے پہ فرمین دیں لوگاو اے آم محمد نہیں اندہ نام محمد ہے اندہ چہرے چو نور دی لیٹ نکل دیئے جتو جتو لانگ جاوے داد دا دے ہاڑے خوشبو آن دی ران دیئے نگاہ میرے علے پاسے ہوئے لوگاو اے آم محمد نہیں ظلفہ اندیاں واللیلے اذا سا جاہنا مشخہ اندیاں واللیلے اذا یقشاہنا بینی دی من من الف شہر ہے چہرہ اندہو متلاو الفجر ہے اکھی جسرما ما زانی البسر ہے لعابد اندہ انہا تینہ کلکو سر ہے عشاعت اندی کتاب المبینے الحمدللہ رب العالمینے تبلیغ اندی سرات مستقیمے وراب جڑائے وما ارسلنا کا اللہ رحمتلللالامینے آواز محمد ہے الجزاو لحسان اللہ لحسان احسان دا بدلہ احسان ہون دا ہے محمد پیاد ہے پالنے والا چاچ امران مرتکی دا احسان ذرا دا سنی دا ادھار کی میں لہما اللہ دا آواز ہے محمد پریشان نہ اوتری احملو فیلووے تیرا رجبووے علی دا ظہور جوارے کابا جمہ کرے سا محمد دیر نلاوی علی نوحدہ دے جا کے آخ دے میں چہرہ وجہ اللہ کھائن اللہ جھولیاں بھر کے جاؤ یار عزتِ حسین بسم اللہ بسم اللہ یا علی ابن عبی طالب اب بولا حیدری یا علی ابن عبی طالب توجہ ہے سہبان اللہ نے تنہا دی ایسے اتا کیتن جنہ دی نظیر اللہ دے جہانت کوئی عزتِ ابو طالب دا جملہ جڑا میں ہون پڑھا لگا جتنی مجلس پڑھ چکے ہیں ساری ایک پاسے جملے دا وزن ایک پاسے اجازت ہوئے تو پڑھا جی مگر میں بول کے جواب دے ہر بندہ بول کے جواب دے اگر کسے دا بیٹا کسے جگہ تے بیٹھا ہوئے پتر کسے دا پیو آ جاوے تو اس دا حق بڑھ دے بابے دے احترام کھڑا ہو جاوے بولو بابے وزتے جگہ چھوڑ دے تھوڑا جب بیدار ہو کے جملہ سنے مثال دے تا عورتی اگر امام زمانہ ممبر تے ہوئے مولا حسن اسکری آ جاوئے تو امام زمانہ نوٹھنا پوسی اگر مولا علی نکی آ جاوئے مولا اسکری نو مسنو چھوڑنی پوسی اگر مولا تکی آوئے مولا نکی نو احترامج کھڑا ہونا پوسی اگر مولا رضا آوئے مولا تکی نو احترامج کھڑا ہونا پوسی اگر مولا موسیٰ قاظم آمین مولا رضا نمس نہ چھوڑنی پوسی دے ہو علی آمین تو یارہ امام مان اٹھنا پوسی ابو طالب آمین تو بارہ امام مان اٹھنا پوسی زبان ہلے زبان ہلے دکھ رہے آدم ہو جی بسم اللہ چاہے علی آمین بسم اللہ تو یارہ امام مان اٹھنا پوسی جے کافر ہی ابو طالب تے کیوں وہ دی اولاد رولائی گئی عمران جے کلمہ نے پڑھیا کیوں وہ دی اولاد رولائی گئی سارننگے ویچ بازاران دے کیوں شہر بہ شہر پھرائی گئی جنان دے نور اللہ نے ارشاد خل کی تے دھیاں انہاں دیاں جنگلان چھ رول کے مرگ صدقے بے صدقے دردان لے لوگو مسائب دے عاشق لوگو ایٹیز رد دا مالک علی پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں ہائے دلی چو نکل دی تاں ہیں جی دلی چو مظلوم دے اجڑن دا درد ہوگا میں پہلا لفظہ دا مسائب دا جن سمجھ آسی ہائے نکل سی ابتدائے مجلسے اور جڑا بزرگان تو سبق میں لیا ابتدائے مجلسے اتنا مکہ دیاں کافران محمد ربین و نئی ماریا نہیں ہر بج نے دی ہائے نہیں نکلی پھر سنو اتنا مکہ دیاں کافران محمد ربین و نئی ماریا جتنا مدینے دیاں مسلمانا زہران و ماریا جن سمجھ آسی ہائے نکل گئی ہے بی بی لے درد میں بسم اللہ کرامات میں جتی دن اکرام میری لکھ مجال ایک عالم دین نے جملہ پڑیا بھئی اتنا محمد نو نہیں ماریا جتنا محمد دی دینو ماریا ہے انہوں نے بنیا سوال کیتا انہوں نے کہا تُسی کمیں آگ سکتے ہو اتنا محمد نو نہیں ماریا جتنا محمد دی دینو ماریا ہے انہوں نے کہا تائف ایج پتھر لگ گیا میں بسم اللہ کرام جملہ شاید تُسا سنیاں نہیں تھا توڑی ہائے نہیں نکلی بزرگزہ دار ان رو کے پیادنیڈی مظلوم محمد دی دین جنہوں نے ایک قاتل تھا نہ آئی نہیں چاہا سکتا میں بسم اللہ کرام لکھ وری آقازہ دارو بنیا کیا بھی تائف ایج پتھر لگ گیا انت سونے نبی دی جتی خون نال بھری گئی انہ جواب دیتا ہائی میں کری جوان دلاشتے بہنہ کرنیا زندگی بھر اومن وستے سطر کافی ہے انہ کیا یاد رکھی ہے جتنا محمد ربی دے پورے بدنی چو خون نکلے آنا اتنا زہراد ہے کہ کان نیچو خون گیڑی رو رو کے آدھیے بابا تیرے بعد بابا اومارے بی بی سیدہ دا سارا مسائب نہ میں پڑھ سکتا نہ تسی برداشت کر سکتے اور شیعہ بندے دا کم نہیں بی بی دے مسائب برداشت کرے جیسا روحانیت اللہ محولے میرا دل میں ایک دعا توڑے وستے کراؤں اور جڑا بھائی نے حکم دیتا ہے وہ وینڈ سنا کے ممبر میں بابا جی دے حوالے کراؤں ذرا سارے جھولیاں پھیلاونا پان لے والا حسین بادشاہ دے آخری سجدے دا بی بی بطول دی سڑی ہوئی چادر دا پان لے والا جتنے گرمی دے موسم میں چائنینا نتنا کرزک دے دھییاں لے جاوے بہنہ لے جاوے جہنڈی بڑھری ماں لے جاوے مالک اللہ انہاں ایک وار محمد دی زخمی دی دی او قبر بکھا جتے دھوپ دے غربت کتھی ہائے نہیں آنڈی ہائے نہیں آنڈی یار بی بی دے دردہ میں بسم اللہ کرا مالک تو انہاں بی بی دی او قبر بکھاوے جتے آج بھی دن انہوں سایا کوئی نہیں رات انہوں چراغ کوئی نہیں ایک بزرگ عالم دین دا جملہ سمجھو تا زندگی دا رومانے انہاں کیا جڑی ہیک سال قید رہی ہے نا انہاں زینبے جڑی چودہ سو سال تو قید انچہ انہاں میں بسم اللہ کرا مالک تو انہاں بی بی دی او قبر بکھاوے میرے استادہ میں نگل در سی وادن جناسی گئے نا جنت البکی ہے چوی گھنٹیاں چو دو گھنٹے کھل دی ہے جنت البکی اوہی ساٹے سلام مستے نہیں اپنے جنازے دفنا مڑوا سا ایک بات دوئی بات بی بی انہوں نے ہی ونجن دین دے وادن ساڑے کاف لے دنال کچھ بی بی انہ تو نا کیا سا محمد دی 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 کبر ضرور بے کھڑی تو اتھے بنے آکھیا جی بی بیاں دی منہیں حق تائمے پڑھن دے اس جملے تو بعد میں نگے پڑھن دی ضرورت رب ہوئے وادن جنت البکی دے بارو کھلو کے بی بیاں ہیک وین کیتا تے ماتمیاں اتنا ماتم کیتا روز رسول تاکونا دے مو دا خوننا دے کپڑیاں تے آگیا وادن جنت البکی دے بارو بی بیاں ایک بی دا موڈا ہلا کے حیرانو کے سلارنو پہ یادیاں اسی کوئی مدینہ وے کھڑایاں اسی تا محمدی دیدیو کبر وے کھڑایاں جتھت رہے پتھر پہ میں بسم اللہ کراں لکھوریاں کھاں پھر طریقہ کار چلو گلا لفظ بھی سنو جڑا بند آجے تاک عبادت شامل نہیں ہو سکیا پھر طریقہ کار کڑا استعمال کیتا گیا جنت البکی دے نالو ایک رستہ ایک پول جیا پڑے ہوئے اوہ تو بی بی دی کبر نظر آن دی اوہ تو بساں گزر دیاں وادن اسی ایک بس کرائے تے لیکن بی بی انو سوار کیتا اس جملے تے واجب سمجھ کے ہائے کرے آئے وادن بندے گلہ کریں دے نسی بس دیاں شیشیاں چو ماتمیاں تا خون باندھا جٹھائے جدا بس سوریئے نا تا بی بی ان سلارنو آ دیاں دسے نا زینب دی مہا دی کبر کیڑی سلارا کیا ہو دھوپ دے کبریں جتے ترہے پتھر پہ ہوئے پاڑی ہائے نے نکلی پی بیاں ماتم کر کیا دیاں محمد دی دی یار ماں نے تیری کبر ہوئے آ ساڑے ملک دے اسی دیاں بینہ دے دے ور ویج کے دی رائیڈا سوڑا محل بڑا جوانی نصیب ہوئے ماں پیوں دے نصیب ہوئے کوئی ویکھے آتے آکے حسین غریب دی ماں وستی پھائی بس توڑی محبت میں تنوین سنا دینا بی بی سیدہ نے نا بی بی دا جنو آخری ویل آیا ہے نا زندگی اچھ پہلی دفعہ بی بی سیدہ نے چادر گل اچھ پا کے نا بی بی ہاتھ بد دین بی بی آدھی یا آئلی کافی عرصہ گزر گیا ہے میں باپ بہتے بہتے چھوٹوڑی مہمان بڑھیں ہیں ممبر دے گلاب تے میرا ہاتھ گل نہ رو مر نہ لیے تنا ماتمہ لیے گل مر نہ لیے بی بی آدھ بن کیا دی یا آئلی جتنا عرصہ میں توڑے کل رہی ہیں نا میرے تو کئی گلتی ہو گئی ہوئے میں یتیم سمجھ کہ میں آفکار چھوڑ علی تڑب کیا دے زہرہ میں امام ہو کیا دا تو گلتیاں تو جرمہ تو پاک ہے بی بی آدھی تُس ہی امام ہو کیا دی میں جرمہ تو پاک ہے او نوکر ہو کیا دا زہرہ تو مسئلے تو بھول گئیں ہیں ہنہائے نکلیے ہنہائے نکلیے بھائی جی میں حق بڑھ دائی بی بی دے دردان تروں میں بسم اللہ کراؤں نوکر ہو کہ آدھا زہرہ تو کی میں آئی میں بسم اللہ کراؤں میں نوکر ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر ہاتھ میں بسم اللہ کراؤں ہر ماتمی دا نوکر جی میں بسم اللہ کراؤں گلتی تھی بی بی دا جوڑ تا کوئی نہیں اور آج بھی تُساں ڈٹھا ہو سی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسے دی دھی بہین مر جاوے میں بسم اللہ کراؤں لکھو ریاک ماں شبیر دی راج اے تو اٹھی گلتی میں ترجمہ نہیں کرانا لگا اتھے اللہ نہ کرے کسے دی دھی بہین مر جاوے تو بلا تفریق ہر مسجدیں چلانو سی بولو ہندے جا کوئی نہ باہویں شیعہ دی مسجد باہویں سنی دی مسجد اعلان ہندے فلان دی بہین مر گئی ہے فلان دی دھی مر گئی ہے اتنے بجے جناز ہے اتنی غربت آگئی محمد ہی دی تے حد بن کے آل منت لاوے میری موت اعلان نہ کرا علی ورمین اعلان نہ کرا وردہ مقصد ببیہ دی مت تو میرے جنازے تیاوے جس میرے موسن مارے ہائے غریبی ہائے غریبی ہائے ظہرہ میں بسم اللہ کراؤں تھوڑا جب بھائی آواز بدھاویں میں پہلا وین کر دیما چلو جڑے علام لانا چمنہ واجب سمجھ دیونا تھڑے بستے ایک اور وسیعت پڑ دا بی بی فرمین دن حسن حسین من جو نان نے دی ذریعتے دعا منگو امہ بیمارے انہوں روکے پہ فرمین دن فضا جی سین فرمین صندوق کی چو دو چولے چا کہن دے یار علماء لے دن اوکھر بولو سخی عباس دے روکے فرمین دن زینب جی امہ میں آ تری لحظے دی مہمان میرے بعد نہ اللہ تنے قویر دے سی نہ انہوں دا میں رکھی وین یا عباس انہوں دے باز وانتے میں حسن نشان بی بی آتی جڑا عباس دنیا تے آ جاوینا دو ایک کمیز عباس انہوں پوا کے ہولی جی کان نے چاکھی ماں پہ یادیا یا لاج رکھی میں ایک ہاتھ نا رسی دی ماں پہ یادیا یا لاج رکھی میں بڑے اوکھے بڑے نیر میرے مولا میں اتاکا دے میں اوین پڑھ لما جڑا بھائی نے حکم دی تہتے توڑے ذہنے جا مل جاوے انہوں حسن حسن نائے نانے دی کبرتے بھیرامان بھیرامان تے بڑا مان ہوندے شبی روک پہ آدین بھیرا حسن نانے نالو گل کرو جڑی کرن آیا آدھے میں لازے دے بات دیتھے میرے بھیرا دے لب حل دے آواز نہیں نکل دا آدھے میں بھیرا حسن دی سسکین دی آواز آئیے آدھے میں خبیوں مل لیا نکا جہاد بھیرا دے موٹے تیرا کنا پہلا وین کر کے آدھے ہٹ جا تو امیرے امیرانو منگڑ دا والا نہیں آگا سیدہ دے میں غریبا میں نانے نالا بگل کرنا کبرتے مطھا مار کیا دے ماں بیمار نہیں ماں زخمی نانا دعا کرنا یا ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑ سکتے نانا دعا کرنا یا ماں سجے ہاتھ نال پانی نہیں دے سکتے نبیان دے سلطان کمر توڑی بہرائن ان میں ویکھنا چاندہ کیڑا شیئے جڑا ہاتھ رکھ دے تمہ تم شبیر نو ہان اللہ کیا دے اپنی سنائی میری سن لو ہان نانا توڑی سنان آیا شبیر دا مو چوم کیا دے گھار وال ونجو ماں مار گئی ہائے نکلے ہائے نکلے جوان بد رکھ دی تھوڑا جواز اس دو دھا دھا دی میری آل پاس گھار وال ونجو ماں دنیا تو دور گئی اللہ نہ کرے ہی بائر گلی چھ دو بچے کھیڑ دے پیو وین انہ نو جا کے پکا مو کار کیا کو دوسی کھیڑ صحبے کتاب آدھ ایک گلی دے مو دے حسین مو دے بھار جھڑے پہیں ودا کیا دے کلہ نا جاویں میری نظر مو گئی آدھ کلہ نا جاویں میں دی صدا کو جن نہیں جیڑا بند آج تک مات ہم نہیں کر سکیا میں تو منظر بڑھا کے بکھا دی علی دیوار تے مطلہ کیا دن ہائے غریبی ہائے زہرا حسن گواد کیا دے بابا ماں مر گئی تو سکن پہ وین دے علی آدھ بیٹا وین دا تو ڈی مان دی کبر بنے نا ہاتھ بن کیا دے بابا کمبر نو بھیجو سلمان نو بھیجو علی وین کر کیا دن چیڑا وین مسلمان تمہ چی مر سیرت مات مدہ پرشان زہرا جائیا دی حسرات کوئی نہیں تو اڈے ہاتھ نہ پنا مجبور یائی تے عباس دیا بھیجو دی جی بھائی نے حکم دی تا میرا دل میں ایک نو حید مصر تن شنا ماں گس لو کفر میں پاڑی نہیں شک دا ہن ہاتھ ماں تمہ سے تیار کرو پی پی دا میہ تیار ہو پوتر روند بیٹھے دیا روند بیٹھے علی وین کر کے پیاد نمو دیکھ گین آؤ امڈی دا باند کفن دے آپ کھول دا چیڑی ہاتھ پاس تو نائی چین دی ساری تفصیل سیندہ جتنے علماء لیتے ماتمی اوزر ہاتھ بلند کرو ہر بند علماء لیتا ماتمی جڈا وین پڑا ہر بند سر دا ماتم کرے مولا علی دید پی میت ہر کوئی آئے او دھی نظر نہیں آئی جن وہنے چٹورین دا وال نہیں آندا علی فرمین دن میری دھی کیوں نہیں سید اب کیا دے بابا او میت دے آمن چاہن دی پار دو شرم دی او کھولنے والی میت یو دے یا گال جی گر نو کھان دی ایک لہذا باہر کھاڑ رو باب میں چاندہ ایک موکان ہو جاوے میں چاندہ ہر بندہ عبادت شامل ہووے آدھ را دا ٹائم پی پی دا جنازہ گلیاں دے موڑ کٹے داند علی آدھ میں ٹٹھے جنازے دے تھلے پچھی رون دیا دی آدھ حسن آئے بچھی کون سی یاد آدھ میری شام دی قیدر بھینے قیدر دل فضایا اچھا وین کر گیا دی سلمان جنازہ راکھ جل دی میری غیرات باہر آگئی